ان کا سب سے پہلے جو دیکھے ہم نے ان کے ساتھ کیا مولانا زحیف اللہ جو تھے ہم نے ان کو پکھڑ کے امریکہ ان کو حالے والے کیا تو اس کو نے ایک کتاب بھی لکھی اور سخت غصے میں اس وجہ سے دوسری چیز زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا مولانا بردر جو ہیں مولانا جو بردر وہ جیل میں تھے پاکستان میں وہ یہاں سے نکل کے سیدھے وہاں گئے تو منسٹر بنے وہاں دوسرا غصہ ام کو یہ ہے تیسرا غصہ ام کو یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ انہی کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے ان کو تیار کر کے امریکہ سے لڑاتا رہا ہے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کرتا رہا ہے ڈالب لیتا رہا ہے اس وقت افغانستان کے اندر پاکستان سے اتنی ہی نفرہ ہے جتنی بنگلہ دیشہ دوستو سواگت آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسٹرل ریجیمنٹس میں جیسا کی آپ کو پتا ہے دوستو ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ایک سے ایک لیٹس نیوز ویسی ہی ایک لیٹس نیوز کے ساتھ دوستو ہم پھر آجی روئے آپ کے سامنے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز میں فولو کر لیجئے تو دوستو نیوز آ رہی ہے پاکستان سے اور پاکستان کے حالات تو آپ سبھی واقف ہی ہیں کیا چل رہی ہیں پاکستان میں اور اس چیز کا آج جتنے بھی اسلامی راستر ہے یا اسلامی دیش ہے سب سے پسڑا صرف پاکستان ہے اور پاکستان اس بیک پوٹ پر کیوں ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے ہی پاؤں پر کلاری ماری ہے ہمیشہ ہی پاکستان ہمیشہ اور پاکستان کا ایسا نہیں ہے پاکستان میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ڈیموکریسی ہونا کسی دیش میں بہت جروری ہے اس دیش کے آگے آگے بڑھنے کے لیے نہ ہی انہوں نے کبھی ایک نیوی ایک نومک ویلیوی ایڈبلوپمنٹ یا انویسٹمنٹ پر کسی پرکار کا دیان دیا ہے انہوں نے صرف آتنگباد پر دیان دیا ہے انہوں نے صرف مدرسے پر دیان دیا ہے نہ ہی انہوں نے کوئی آج تک اتنا کوئی بڑا عوشکار کیا ہے یا میں نے تو آج تک سنا نہیں کہ کچھ کیا بھی ہو یہ دوسری دیشوں کی ٹیکنولوجی چھوڑا کریں انہوں نے ایک وہ ایٹم بوم جو بنایا تھا ایٹمک پاور جو آج بنا بیٹھا اسی یہ بھی چوری کی بچاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ریپورٹس چھوڑا کے اس کو بنایا تھا تو دوستو نیوز بھوجہ بردستہ آپ انتہ کمار ساتھ جڑے رہیے اور دیکھئے ہم دکھاتے ہیں آپ کو پاکستان کے یہ آلات کے کیا کارانے چلیے نیوز بھو کرتے ہیں سٹارٹ ساجد بھائی شروع کرتے ہیں پاکستان افغانستان سے طالبان بناتا ہے پاکستان نائنٹیز میں لانچ کرتا ہے ٹرین کرتا ہے پھر جب امریکہ حملہ کرتا ہے نائن الیون کے بعد افغانستان میں تو انہی طالبان کو پاکستان بچاتا ہے پھر پاکستان بیس سال امریکہ کو دھوکہ دیتا ہے جس کا پریسیڈنٹ ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ ہم ان کو ڈالر دیتے رہے اور یہ ہمیں ہی مرواتے رہے اور پھر پاکستان واپس افغانی طالبان کو لاتا ہے 14 اوگاست 2021 کو پاور میں اور خوشیاں مناتے ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز انرسپیکٹیو اف دیر پولیٹیکل پارٹی سب نے خوشیاں منائیں آج کیوں رو رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں آرہ دو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ زاتی جنڈے پر کام کریں انسٹیڈ of your national interest تو تھیس اس پر کم کریں تھیس اسکا چھوٹا سا بیکگراؤن یہ ہے کہ 1979 کے اندر جب رشیہ افغانستان آیا اس کے بعد اتنا ڈالر گیا پاکستان میں کہ اس سے ہمارے اس نے ہمیں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دن وہ ڈالر تھے جو اس وقت آج بھی وہ ڈالر ہمیں سونے نہیں دیتے آج بھی اتنا ڈالر گیا چھوٹے چھوٹے لوگ بلینر بن گئے ان ڈالروں سے وار لارڈ بلینر بن گئے امریکہ نے بھی بہت ڈالر پھیکا کنٹینرز میں جاتے تھے اس کے بعد افغانیوں نے بھی بہت پیسہ بنایا ہے افغانی بھی اس وقت دوبائی کے اندر کرپشن کی جو دوسرے نمبر پر رشیانز کے بعد پاکستانی پاکستان کے بعد افغانی آپ نے کبھی کرپشن دیکھ رہی ہو تو ایک جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں لندن ہے دوسرا دوبائی ہے اور آج کل تیسری ڈیسٹینیشن ہے ٹورانٹو آج کل نئی ڈیسٹینیشن ہے جس نے کرپ لوگ ہیں اس وقت وہ ٹورانٹو جا رہے ہیں تو میں نے یہ سارا سفر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کس طرح افغانی بھائی اور کس طریقے سے ہمارے پاکستانی بھائی بلینر بنے اس ایک جنگ کی وجہ سے بلکہ میں نے اگلے دن ایک پاکستان کے ٹی وی چینل پر یہ بھی کہا ہے کہ ایک ونڈو کھلی تھی تو کئی پاکستانی بلینر بنے ایک دوبارہ ونڈو کھلنے والی ہے شاید دوبارہ کھلنے والی ہے تائیوان کے حوالے سے اور میری خواہش یہ ہوگی پاکستان ترقی کرے نہ کہ چند پاکستانی لندن اور دوبائی میں ترقی کرے تو یہ ہمارا علمیہ ہے اب میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایشوز کیا ہیں ایشوز آپ نے بالکل خیر آپ نے تدائیہ میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں ان چیزوں کے اوپر بلکہ نہ صرف طالبان بلکہ ٹی ٹی پی وہ تو ٹی ٹی پی بچے ہیں وہ ان کے بڑے بھائی ہیں وہ چوٹے بھائی ہیں آج فسے کیس طرح ہے ہماری اپنی غلط پالیسی ہیں پاکستان والی سائٹ سے میں زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا میں اپنے پچھلے پرائم میسٹر مرشد خان کی بات کروں گا ان کی پالیسی تھی کہ ان کے ساتھ ریکنسائل کیا جائے ان کو واپس بلایا جائے اور ان کو ان کو یہاں پر گھروں میں سیٹل کیا جائے بلکہ انہوں نے کئیوں کو جیلوں میں سے نکال دیا پھر ہمارے ایک انٹیریر میسٹر سے شیخ رشید صاحب انہوں نے ایک پبلک ٹیلی پہ کہا کہ پانچ ہزار تالبان کی فیملی ہیں پنڈی اسلامباد کے آسکتہ سیٹل ہیں یہ بریک کرتے تھے کہ بھائی ہم تو ہمارے پاس ہیں ہمارے بھائی ہیں پھر آپ جشن کی بات کرتے ہیں ہم کیابنٹ بنانے چلے گئے افغانستان ہاں ہاں ہم چائے پی ہم نے کیابنٹ بنائی جشن تو بہت باقی ہے پھر ہمارے مرشد بھائی نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی پھر ہم نے ان کو ریپرزنٹ کرنے کی کوشش کی دنیا میں ان کی مدد کی جائے ان کو ڈالر دیے جائے یہ پورشن آپ کو یاد نہیں کہا ہم نے کہا کہ ان کو ریپرزنٹ کیے گا اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صورتے اب کی صورتے حل کیا ہے ایک تو 3.7 ملین افغانی اس وقت پاکستان ان میں اس وقت 1.3 ملین ریجسٹرد ہے جن کو نکالنے کا کہا گیا ہے وہ انریجسٹرد ہے 1.7 جن کو کہا گیا نکالنے اب میں چار پانچ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ چاہتے کیا ہیں اور حسے میں کیوں ہیں تالبان سائٹ سے ہم تو چلیں ہمارا تو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ کو نہیں لے گا ان کا سب سے پہلے جو دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ کہا کیا مولانا زحیف اللہ جو تھے ہم نے ان کو پکڑ کے امریکہ ان کو حالے والے کیا تو اس پورے کتاب بھی لکھی اور سخص غصے میں اس وجہ سے دوسری چیز زیادہ تھا لوگوں کو نہیں پتا مولانا بردر جو ہیں مولانا بردر وہ جیل میں تھے پاکستان میں وہ یہاں سے نکل کے سیدھے وہاں گئے ہیں تو منسٹر بنے وہاں دوسرا غصہ ان کو یہ ہے تیسرا غصہ ان کو یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ انہی کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے ان کو تیار کر کے امریکہ سے لڑاتا رہا ہے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کرتا رہا ہے ڈالب لیتا رہا ہے اس وقت افغانستان کے اندر پاکستان سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی بنگلہ دیش کے اندر اتنی ہی نفرت ہے ان کا بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستانی بیشتے رہے ہیں یہ اور ہمارے غلط پالیسیز ہیں ہمارے غلط پی آرہا ہے یا جو کچھ بھی ہے کیونکہ وہ ہسک نفرت کرتے ہیں بچہ بچہ اور یہ بھی دیکھیں کہ بچہ بچہ ان کا نفرت کرتا ہے اور 3.7 بلیئر وہ پاکستان کے اندر بیٹھے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس وہ ہمارے مہمان ہیں لیکن ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا ہے کیونکہ تی ٹی پی کیا جاتی ہے تحریک تالبان پاکستان وہ کہتی ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر کے یہاں شریعہ لا انفورس کیا جائے در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان ایک ہو جائے اور یہاں پہ شریعت چلے یہاں پہ عورتیں سبھی جو ہیں برکے میں ہوں عورتیں تعلیم ناب کریں اور تیسری جو میں آخری اس پہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو بھائی جان طالبان ہیں وہ ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے نہ ہی ٹی ٹی پی مسلمان سمجھتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ اسلام غلط ہے یہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے اور جو اس میں اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس وقت جب طالبان نے اپنا دوسرا ان کو سب سے زیادہ غصہ یہ ہے ٹی ٹی پی کو کہ دوہا ایگریمنٹ میں پاکستان نے ان کو آنے نہیں دیا ان کو ریپریزنٹ ہی نہیں ہونے دیا تر حقیقت اس میں اصلی جو ان کے خلاف تھے وہ خلیل زادے تھے خلیل زادے خلاف تھے کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے ٹی ٹی پی کو اور امریکنز نے ریکنائز کر کے دوہا ایگریمنٹ میں ہم نے ان کو نہیں لانا لیکن وہ ٹی ٹی پی والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی ہمیں وہاں پہ اچھی طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کیا بلکہ یہاں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈبل گیم کی ہمارے ساتھ اب یہ ان کے تحفظات ہیں ہمارے خلاف اب پاکستان کیا کر رہا ہے بجائے ایک دفعہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرتے اس وجہ سے دو چیزیں بتانا چاہوں گے جو اس وقت پاکستان کا ایشو کی ہے پاکستان کے اندر سمگلنگ اس وقت ہو رہی ہے دو ملکوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ دونوں بارڈک پر سمگلیں گے جب ہماری فورسیز وہاں سمگلنگ کرتی ہیں تو دہشتگردی کو کس طرح کنٹرول کریں گے وہاں پہ ہماری دہشتگردی is directly linked with the سمگلنگ ہم ان سے trade نہیں چاہتے as a state ہم ان کے ساتھ سمگلنگ چاہتے کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس سائی پہ اب آگے اس میں ہم جب چلتے ہیں تو دوسری ایک ان کو سب سے بڑا اتراز ہے ہمارے اکسل لیڈران جو بار بار ان کو احسان فراموش کہتے ہیں اس پہ بھی اس پہ بھی وہ خوش نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان فراموش نہیں کی ہیں آپ ڈبل گیمے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر دوسری توسری تیسری نسل کے افغانی پیدا ہو چکے ہیں ان میں سے کئی افغانی ایسے ہیں جو ان کو افغانی زبان بھی نہیں آتے پھر انہوں نے لوکل شادیاں کی ہیں پھر انہوں نے یہاں لوکل کاروبار کرتے ہیں اور ان کو نکالنے جب ان کو نکالنے کی بات کی ہے تو تالبان بھی اس پہ حسے میں ہیں اور ٹی ٹی پی والے بھی حسے میں ہیں کہ ان کو نکالا کیوں جا رہا ہے دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بارڈر لائن کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے دوریڈ جو لائن اس کو جو برڈش وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک دریائے اٹک تک یہ سارا حصہ ہمارا ہے تو ان کی جو اگلی ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پرانا ٹرائبل ایریہ تھا وہاں پہ ہمیں اسی طرح آزادی دی جائے جس طرح ہمارے پاس پہلے آزادی تھی جو میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ پاکستان اس سے پیچھے آ سکے وہاں پہ امریکہ کی مدد سے امریکہ کے پیسے سے پاکستان نے بارڈر لائن کے اوپر کافی بارڈ لگائی ہے لیکن اس وقت وہ میرا خیال میں جو طالبان ہے اس کو کھاڑ کے کباریوں کو آگے بیچ رہے ہیں حالات وہاں پہ یہ ہے لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی فورس جاتی ہے وہاں دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہ سمگلنگ میں انوال ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا مزے کرتے ہیں وہ وہاں دہشت گردی کو نہیں روکتے نہ سمگلنگ کو روکتے ہیں یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ لیکن تو دیکھا دوستو آپ نے کیسے پاکستان خود ہی جمہدار ہوا ان چیزوں کے لیے کیونکہ آج جتنے بھی اسلامی دیش ہے سب میں سے پیچھے شرف پاکستان ہے اور پاکستان صرف اپنی کرتوں کے کارنی آج اس پائیدان پر کھڑا ہے اس بیک پوٹ پر کھڑا ہے اور ایکنومک جو ویلیو ہے جو ایکنومک آج کے ٹائم پاکستان کی ہونی چاہیے تھے وہ اس پر نہیں نہ ہو کر بالکل مائنس میں گیا ہوا ہے بڑ کیوں نہیں رہا ہے کیونکہ صرف آتق باد کا ساتھ دیا آج تک اور آگے تک بھی دیتا ہی رہے گا مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ صرف جہاں پر تنہ صحیح ہوتی ہے وہاں پر دیش آگے بڑی نہیں سکتا کیونکہ تنہ صحیح صرف اپنی سوچتے ہیں اور پاکستان میں ہمیشہ گداری کے رول چلتے ہی آئے ہیں وہاں پر ہر ایک رازنیتہ نے وہاں پر ہر ایک آرمی چیف نے ہمیشہ گداری کیا ہے وہاں کے لوگ وہ تو خود بھی یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ تو پانچ پانچ پیسے کے بچے بھی بک جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیسے ہیں پاکستان کے لوگ آپ کمنٹ کر کے جلور بتائیے ہمیں جلدی آجر ہوتے ہیں انگی نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں جائیں جے بارت وند مہترم